ملک پاکستان کو جو نقصان پہنچانے والے اناثر ہیں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں لہذا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اور کرپشن سے پاک پاکستان کے لئے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں پوزیٹیف پاکستان کے لئے جو کام کر رہے ہیں اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ویڈیو لنک کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے پاس آج جو سٹوری ہے وہ ہے جناب زہیر وڑائی صاحب کی آپ ایکس ڈی جی پاک پی ڈیو ڈی ہیں موجودہ چیف انجینئر جو ہے وہ بلوچستان ہے اور سابقہ دور میں آپ چیف انجینئر کراچی تھے اب ایک یہ ایف آئی آر اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایف آئی آر جین آئین اسلامباد کے تھانے میں درج ہوتی ہے زہیر وڑائی صاحب کی مدیت میں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے آفیس کے جو دو کلاس فور ملازمین ہیں انہوں نے ان کے آفیس سے تیس لاکھ روپے کیش ان کے جو ہے وہ ان کا چوری کیا ہے اب یہ جب میں نے ایف آئی آر میرے پاس آئی میں نے پڑھی تو مجھے اس میں کافی چیزیں نا ڈاؤٹڈ لگیں میں نے پہلے زہیر وڑائی صاحب سے رابطہ کیا اور یہ سکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جیس پہ آپ اپنا موقف دے دیں انہیں میں نے کال کی تو انہوں نے کال پہ بھی جب میرا نام سنا تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو آپ مجھے آواز نہیں آرہی میں کیسے آپ سے بات کروں اب زہیر وڑائی صاحب کی طرف سے جب یہ رویہ سامنے آیا تو پھر میں نے وی لاغ کرنا ضروری سمجھا زہیر وڑائی صاحب کے دور میں بہت سارے کام ہوئے لیکن پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کون سا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ادارے میں سرکاری ادارے میں سرکاری ویلڈنگ میں اپنا ریسٹ روم بنائیں پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس کی تنخواہ جو ہے تین سے ساڑھے تین لاکھ یہ چار لاکھ ہے اس کے کمرے میں تیس لاکھ کیا کر رہے تھے اچھا اب مبینہ زرائے نے مجھے یہ کنفرم کیا کہ پانچ کروڑ روپیہ تھا تیس لاکھ روپیہ نہیں تھا اور یہ پانچ کروڑ روپیہ پاک پی وڈی کی مد میں لگنے والی جو بڑی بڑی دھیاڑیاں ہیں جن کی ڈیٹیلز میں اگلے ویلوگز میں دوں گا انشاءاللہ زرائے نے مجھے چیزیں کنفرم کی ہیں یہ اس مد میں بیگ آیا غریب ملازمین تھے انہوں نے کہا لو اور نکلو یہاں پہ تو بیگ آتے رہتے ہیں اب جب ایف آئی آر میں مبینہ زرائے نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ تیس لاکھ روپیہ درج تھے دونوں ملازمین گرفتار ہوتے ہیں دونوں لوگ جب گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ تیس لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ ایف آئی آر میں تیس لاکھ ہے یہ لوگ اور ہماری جان چھوڑو یہاں پر تو آگئی بات یہ کہ وہ دونوں بھی باہر ہو گئے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈی جی کے کمرے میں یہ پانچ کروڑ کی رقم کیا کر رہی تھی مبینہ طور پر اور پھر ایف آئی آر میں تیس لاکھ کیوں درج کی گئی دوسری بات یہ ہے کہ اس پر میک مائنہ انکوائری کیا ہوئی پاک پی ڈی ڈی کی اپنی اندرونی کاروائی کیا ہوئی اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر سیکٹری پاک پی ڈی ڈی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اچھا پھر انٹی کرپشن نے بھی کسی قسم کی کوئی تحقیقات نے کی میری گزارشیں ڈی جی انٹی کرپشن پر کے سارے معاملے کا اس ایف آئی آر کا نوٹس لیں اچھا پھر اس کے بعد یہ معاملہ سی آئی اے کی پاس چلا گیا کیا تحقیقات کی پولیس درائی سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے آئیں بائیں شاہیں کر کے ٹال دیا اچھا پھر ڈی پارٹمنٹل انکوائری کیوں نہیں کروائی گئی اس کی ڈی جی صاحب اگر اتنے ہی زہیر وڑائی صاحب اچھے صاف سترے وائٹ کالر آدمی ہیں تو انہوں نے اس کی ڈی پارٹمنٹل انکوائری کیوں نہیں کروائی اس سوال کا جواب کون دے گا یہ سوال اتنے ڈاؤٹس پیدا کر رہا ہے کہ اس کے بعد ڈی جی صاحب کی شخصیت بھی مسک ہو رہی ہے اچھا پھر اس پہ اب آگے آتے ہیں تو ڈی جی صاحب کا ایک اور زہیر وڑائی صاحب کا ایک اور کارنامہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ ایک سو پچاس ارب روپے کا ٹوٹل جو ہے وہ فنڈ جو ہے وہ دیا گیا تھا اور اس میں سندھ میں بہت بڑے ارب روپے کے گفلے ہوئے جس میں کوئی فگر تیس ارب آ رہا ہے اور کہیں ایک سو پچاس ارب آ رہا ہے مختلف ذرائع سے چیزیں کنفرم ہوئی ہیں اور یہ اہمین نے اس کو یہ فنڈ تھے جس میں پانچ سو ملین روپے کی کرپشن ہے ٹھیک ہے اب پاکستان بیپلز پارٹی کے تمام اہمین نے اس میں شامل ذرائع نے کنفرم کیا ہے اور دیکھیں اس ملک میں اتنے وسائل ہیں اور یہ لوگ کیسے لوٹ کے کھا رہے ہیں کہ جیسے ہی حکومت کی طرف سے یہ فنڈ ٹرانسفر ہوا تو انانچاس کروڑ نوے لاکھ روپے پہلے دن ہی فرنڈ ٹرانسفر ہوا نکال لیا گیا وہ کہاں گیا وہ رقم کہاں گئی کوئی اتا پتہ نہیں ہے اب اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا پاکستان بیپلز پارٹی پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا اس خبر کو میں مزید بھی آگے اگلے ویلوگز میں آپ کے ساتھ اس کا فالو اپ دوں گا کہ پاکستان پاکستان بیپلز پارٹی کی حکومت کتنی بڑی تباہی پھیلاری ہے اور زہیر وڑائن جیسے جو لوگ ہیں ان کو بلاول بھٹو زرداری کی آشیرباد حاصل ہے کیا کیا انہیں آصف علی زرداری کی آشیرباد حاصل ہے کیا انہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ کی آشیرباد حاصل ہے کہیں سے تو ایسی آشیرباد ہے نا کہ پانچ سو عرب روپے غائب ہو گئے اس کا نیب نوٹس لے گا جیقیناً لینا چاہیے انٹی کرپشن نوٹس لے گا لینا چاہیے میں ان کو یہ بتا دوں کہ اس الیکشن دوہزار چوبیس میں بلاول بھٹو زرداری کا یہ جو خبر میں نے بھی بریک کی ہے اس کے بعد یہ پاکستان بیپلز پارٹی کا الیکشن خطرے میں پڑ گیا ہے اور یہ اتنی بڑی دھیہاڑی ہے کہ اس کے ڈیٹیلز جب میرے سامنے آئی ہیں تو وہ فائلز ہی بند نہیں ہو رہی ہیں تو میں زہیر وڑائی صاحب کے حوالے سے یہ جو چند سوالات میں نے چھوڑے ہیں ان کا جواب اگر وہ دے دیں یا کوئی سرکاری عددار اس کا جواب ان سے لے لے تو آپ کی مربانی ہوگی پاکستان بیپلز پارٹی کے جو چیئرمن ہے بلاول بھٹو زرداری وہ اس ایک سو پچاس عرب روپے کی اگر تحقیقات کروالیں تو بھی ان کی مربانی ہے نہیں تو آئندہ آنے والے ویلاوگز میں جو ڈیٹیلز میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یقیناً وہ تمام ثبوت اور پروف کے ساتھ ہیں اس کا پھر پاکستان بیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑے پیمانے پر دھچکہ بھی لگنے والا ہے کہ ایسے کرپٹ اناثر کو ایسے دو نمبر اناثر کو وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اور کیسے انہیں جو ہے وہ اپنے چھتر چھائے میں رکھ سکتے ہیں زہیر وڑائی صاحب ہمارے لئے قابل اعترام ہیں لیکن یہ جو سوالات ہیں یہ بہت اہم ہیں ان کا جواب اب آپ بھی تلاش کریں میں بھی تلاش کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی نیب سے ڈی جی انڈی کرپشن سے ڈی جی ایف آئی اے سے اور ہماری سب سے جو اہم گزارش ہے وہ ہمارے چیف جسیس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہے کہ اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے جو اناثر ہیں ان کا اعتصاب کیا جائے اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیار لکھئے گا مدافعز